تیک ٹی وی اپٹیٹس یو اپٹیٹس یو آباو کرونا سیچویشن in کانیڈا and around the globe ڈیلی کانیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at تیک ٹی وی اورنٹیریو کی مقامی ہیلتھ یونٹس کورونا وارث سے متعلق پابندیاں آئیت کرسکیں گے صوبے کے پریمیر ڈک پورڈ کا کہنا ہے کہ منصوبے پر مشاورت کے بعد عمل کیا جائے گا کورونا وارث کے خلاف علاقہ انتظامیہ کا کردار اہم ہے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں کرسمس کی تیاریوں کا آغاز اٹھاون فٹ لمبا درخت نیتھن فلپ اسکوار پر پہنچا دیا گیا درخت میں تین لاکھ کے قریب لائٹس لگائی جائیں گی کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی مریضوں کی مجموعی تعداد سترہ لاکھ چبون ہزار تین سو پچھتر تک جا پہنچی ہلاکتیں انتیس ہزار چار سو تین ہو گئیں قائم مقام اغوان وزیر خارجہ کا امریکہ کو خط اساسوں کی بحالی کا مطالبہ امیر متقی کا کہنا ہے کہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان اب کوئی براہ راست نازع نہیں رہا افغان عوام کو معاشی تحفظ کے چیلنجز کا سامنا ہے آرمینیا آزربائی جان میں جنگ بندی مہائدہ ہو گیا جنگ بندی کا مہائدہ روس کی سالسی میں ہوا سرحدی جھڑپوں میں آرمینہ کا ایک فوجی ہلاک ہو گیا تھا دنیا بھر میں کورونا وارث سے پچیس کروڑ باون لاکھ ساٹھ ہزار چھ سو تریپن سے زائد افراد متاثر امواد دکاون لاکھ تیس ہزار تین سو نو ہو گئیں تئیس کروڑ سات لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو اسی کرونا مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com آنٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ مقامی ہیلتھ یونٹس کو کرونا وارث سے مطالق پابندیاں آئیت کر سکیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آنٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ مقامی ہیلتھ یونٹس کو کرونا وارث سے مطالق پابندیاں آئیت کر سکیں گے ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں سوبے اور چونتیس ہیلتھ یونٹس کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ مشاورت کے بعد اپنے منصوبے کا آغاز کریں گے آنٹیریو کے پریمیر ڈاک پورٹ کا کہنا ہے کہ مقامی ہیلپ یونٹس کو کرونا وارث سے مطالق پابندیاں آئیت کرنے کا اختیار حاصل ہے کینیڈین صوبہ آنٹیریو کے پریمیر ڈاک پورٹ نے کہا ہے کہ کرونا پابندیوں کے بارے میں آنٹیریو کے چونتیس علاقائی میڈیکل سینٹرز کو اپنے طور پر فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے اگر کسی جگہ پر کرونا کیسز بڑھتے ہیں تو میڈیکل سینٹر اپنے طور پر سینٹر آنے والے افراد پر کرونا فابندیوں کا اطلاع کر سکے گا ان کا کہنا تھا کہ کرونا وارث کے پھیلاو کو روکنے میں علاقہ اندزامیہ کا بہت اہم کردار رہا ہے انہوں نے کہا کہ ابھی کرونا مکامل طور پر ختم نہیں ہوا ہے اور بعض علاقوں سے اس کے کیسز میں اضافے کے اطلاعات محصول ہو رہی ہیں جس کے لیے سینٹر کو اپنے طور پر اقدامات کی ہدایت کر دی گئی ہے انٹیریو سٹی میں کرسمس 2021 کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں سرکاری طور پر 58 فٹ بلند کرسمس ٹری نیتن فلیپ سکوائر میں پہنچا دیا گیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی شہر ٹرونٹو میں کرسمس کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے سٹی میں کرسمس 2021 کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں سرکاری طور پر 58 فٹ بلند کرسمس ٹری نیتن فلیپ سکوائر میں پہنچا دیا گیا ہے جہاں اسے روشنیوں سے سجا کر کرسمس ٹری کے لیے تیار کیا جائے گا حکام کے مطابق اس درخ کو 3 لاکھ سے زائد کم بجلی خرج کرنے والی لائٹوں سے سجایا جائے گا اور اس میں 500 کے قریب مختلف اقسام کے ڈیکوریشن پیسز استعمال کیے جائیں گے جبکہ اس درخ کی تنصیب میں تقریباً 4 گھنٹے لگیں گے یہ درخ شہر میں جشن کے لیے روشنی کا مرکز ہوگا جس میں کرونا وائرس کے سبب کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں ٹرانٹو کے میئر جان ٹوری کا کہنا ہے کہ ٹرانٹو کے آفیشل کرسمس فری قیامت کے بعد سے باقاعدہ ہالیڈے سیزن کا آغاز ہو گیا ہے جسے دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کینیڈا میں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کے تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,8,206 تک جا پہنچی ہے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 17,54,375 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 39,403 ہو گئیں ملک بھر میں 17,1,340 سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,8,206 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,938 ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,35,366 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,548 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں 3,349 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3,201 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,13,358 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,274 ہے افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ آمر خان متقی نے اساسوں کی بحالی کے لیے امریکہ کو خط لکھ دیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ آمر خان متقی نے اساسوں کی بحالی کے لیے امریکہ کو خط لکھ دیا افغان میڈیا کے مطابق امریکی حکومت کو لکھے گئے خط میں قائم مقام افغان وزیر خارجہ آمر خان متقی کا کہنا تھا کہ افغان اساسوں کو منجمت کرنا نہ تو امریکی عوام کا مطالبہ ہے اور نہ ہی اس سے مسائل حل ہوں گے اس لیے امریکی حکومت افغانستان کی اساسیں بحال کرے قائم مقام اغوان وزیر خارجہ نے بینکوں میں موجود اساسے بھی بحال کرنے کا مطالبہ کیا اغوانستان اور امریکہ کے درمیان اب کوئی براہ راست دنازہ نہیں رہا اغوان عوام کو معاشی تحفظ کے چیلنج کا سامنا ہے دوسری جانب ترجمان طالبان سحیل شاہین نے کہا ہے کہ اغوانستان میں مشترکہ مفادات سرمایہ کاری اور تعمیر نو کے لیے امریکہ سمیت تمام ممالک کے ساتھ مصبت تعلقات کے خواہش مند ہیں آرمینیہ کی وزارت دفاع کا بیان میں کہنا تھا کہ روس کی سالسی میں آزربائیجان اور آرمینیہ کے درمیان جنگ بندی کا محایدہ ہو گیا ہے اور سرحد پر صورتحال مستقم ہے مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں آرمینیہ اور آزربائیجان نے جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے آرمینیہ کی وزارت دفاع کا بیان میں کہنا تھا کہ روس کی سالسی میں آزربائیجان اور آرمینیہ کے درمیان جنگ بندی کا محایدہ ہو گیا ہے اور سرحد پر صورتحال مستحقم ہے سرحدی جھڑپوں میں آرمینیا کا ایک فوجی حلق ہو گیا تھا اور درجنوں فوجیوں کو آزربائیجان کی فوج نے گریفتار کر لیا تھا غیر ملکی خبر ایسا ایجنسی کے مطابق اس سے قبل آرمینیا کی وزارت دفاع نے جھڑپوں کے دوران آزربائیجان کی جانب سے بارہ امریکی فوجیوں کو یرخمال بنانے کا دعویٰ کیا تھا گزشتہ برس آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان چھ ہفتوں کی لڑائی میں چھ ہزار سے زائد افراد حلق ہوئے تھے امریکہ میں وائرس سے اب تک سات لاکھ چیاسی ہزار دو سو ارسل افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اسی بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ اکیاسی لاکھ اکسٹھ ہزار تین سو ستتر ہو چکی ہے مزید چانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پچیس کروڑ باون لاکھ ساٹھ ہزار چھ سو ترپن تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات اکاون لاکھ تینتیس ہزار تین سو نہ ہو گئی جبکہ تیس کروڑ سات لاکھ سینٹالیس ہزار ایک سو اسی کرونا مریض سہتیا ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک سانت لاکھ چھاسی ہزار دو سو ارسٹھ افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ ایک کاسی لاکھ ایک سٹھ ہزار تین سو ستتر ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ چونسٹھ ہزار ایک سو ترپن ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ چھوالیس لاکھ چھاسٹھ ہزار پانس سو اٹھانوے مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات تہتر ہزار ناؤ سو تہتر تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز چوراسی لاکھ ستاون ہزار ایک سو انیس ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں اٹھانوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھارہ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ چھاس ہزار دو سو ستانوے تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے باگستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی موسیقی